اسلامیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دنرسنگ فورم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ساتھ کے ساتھ ملتی رہیں آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ ویڈیو صرف سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو کہ سندھ کے ہیں اور بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان کو بتاتے چلوں کہ گلوبل انسٹیٹوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز جو کے افیلیٹ ہے لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز جم شروع کے ساتھ اس میں ایڈمیشنز اوپن ہیں سو اس میں دو طرح کے پروگرامز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں نمبر ون ہمارے پاس چار سال کا ڈگری پروگرام ہے بی ایس نرسنگ اس کا سیکنڈ بیٹ شروع ہونے والا ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ادھر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا الیجیبیلٹی کرائیریہ ایف ایس سی پی میڈیکل ویڈ منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دو سالہ پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس نمبر ون کمیونیٹی میڈ وائف سی ایم ڈیو جو کہ صرف گرلز کے لیے ہے لیڈی ہیلتھ ویزیٹر الہ وی اور یہ کورس بھی صرف گرلز سٹوڈنٹ کے لیے ہے نمبر تھرڈ ہمارے پاس ہے سیڈیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ ان کورسز میں بھی ہمارے پاس ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اگر ڈپلومہ کورسز کے الیجیبیلٹی کرائیریہ کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس ایف ایسی پری میڈیکل with minimum 50% مارکس ہونا لازمی ہے تو وہ سٹوڈنٹس جو ڈپلومہ کورسز کرنا چاہتے ہیں یا بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس گلوبل انسٹیٹوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں میں آپ کو ایک پر پھر بتاتا چلو کہ یہ ویڈیو صرف سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اس کے لیے آپ کے کچھ ڈاکومنٹ بہت ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کی ایف ایسی کی مارکشیٹ ایف ایسی کی مارکشیٹ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا سیکنڈ نمبر پہ سندھ کا ڈومیسائل اور اس کے بعد آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ابھی نہیں بنا ہوا تو آپ اس کی جگہ بے فارم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے فادر کی سین آئی سی کی کاپی مطلب آپ فادر کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ضروری ہونی ہے اور اگر آپ کے فادر نہیں ہے تو آپ کی مدر پیرنٹس میں سے کسی ایکی چل سکتی ہے یا پھر آپ کے گارڈین کے بھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپ کی تین سے چار پاسپورٹ سائز فوٹوز آپ نے اپنا ایڈمیشن فارم کالیج کے آفیس سے کلیکٹ کرنا ہے اور دہان رہے کہ آپ نے اپنا ایڈمیشن فارم دہان سے اتمنان سے فل کرنا ہے کوئی جگہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنی اور یہ جو کالیج ہے اس کی لوکیشن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الفاتے ٹاؤن جمشورو روڈ قاسم آباد حیدر آباد تو یہ لوکیشن ہے کالیج کی آپ اس کالیج کے آفیس میں جا کے یہاں سے آپ فارم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور باقی جو آپ کی چیزیں ضرورت کی ہیں وہ آپ ان سے پتہ بھی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن لینے کے لیے ایڈمیشن کا پوسیجر اور فی سٹرکچر وغیرہ کے لیے آپ دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ایمیل بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اگر آپ کو کسٹنز پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ پھون کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے شکریہ سٹوڈنٹ اللہ حافظ اللہ نگبان